ستارہ یاسین کے مرے ہوئے باپ کے لئے کسی نے آواز نہیں اٹھائی اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیس سبسکراب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرابرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ فرنڈز بہت سے اہم ٹاپکس کے پر بات ہوگی پلیس ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکراب بھی کیجئے گا ہاں آج فسٹا میں نے بولا نا لائک شیئر اور سبسکراب ہاں شیئر کا کبھی نہیں کہا میں نے خیرت میں بات کر رہی تھی کہ آج جناب میں ریاکشن دینے والی ہوں سب سے پہلے چاجو جان کی بات آکھو پجی ستارہ یاسین کے جو چچا ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں یہ بات کہی تھی کہ ان کا چینل جو ہے وہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا سمجھ نہیں ہے مجھے چینل ان کا حیک ہو گیا چینل خراب ہو گیا چینل اڑ گیا لیکن آج میں نے دیکھا ان کا چینل واپس موجود تھا اس کے بیچے کیا سٹوری ہے اگر میری کسی بہن بھائی کو بتا تو پلیس کامنٹ میں ضرور بتائے گا اس کے علاوہ جو ایک چھوٹا سا بچہ تھا ان کے ساتھ اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ شادی پر جا رہا گا اور مجھے انسسٹ کر رہا ہے کہ میرے ساتھ چلو رہے اپنی ماما کے ساتھ جا رہا ہے تو اگر کوئی یہ جانتا ہے کہ بچہ کون تھا کیوں تھا کیونکہ پچھلی بہت ساری ویڈیوز جی ہیں وہ میں نے مس کی ہیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی تو ضرور مجھے بتائے گا کہ وہ بچہ کون تھا کب آیا کہاں سے آیا اس چچو کے پاس کیونکہ میں نے سنا تھا کہ ان کے بچے نہیں ہیں اور وہ بچہ بھائی فیس بھی ان کا تو نہیں لگ رہا خیر اچھا تو یہاں ہم بات کر رہے تھے کہ چچو نے کہا کہ جب ستارہ یاسین کو ٹرول کیا جا رہا تھا اسی دوران سے تارہ یاسین کے مرے ہوئے باپ یعنی کہ میرے بھائی یاسین کے اوپر بھی بہت غلط باتیں ہو رہی تھیں اور پورے خاندان میں سے ان کی کسی اولاد سمیت پورے خاندان میں سے کسی نے بھی پلٹ کر ایک ویڈیو تک نہیں بنائی اور آ کر یہاں جہاں میرے مرہوم بھائی یاسین کے لیے ان کے حق کے لیے بات نہیں کی تو میں وہ بندہ تھا کہ میں نے وہ بات کی اچھا یہ ان کا گلاہ ہے اپنے پورے خاندان سے پوری فیملی سے کہ ایک فوت ہوا وہ انسان اس نے بچارے نے کسی کا کیا بگاڑا اور جیسے کہ یہ لوگ بتاتے ہیں تو انکل نے تو ستارہ یاسین کے والد مرہوم نے تو دنیا میں اتنا وقت ہی نہیں گزارا کہ لوگوں نے دل میں اتنی رنجشیں رکھنی ہیں کہ وہ فوت ہوئے کے لیے بھی کسی نے دو لفظ نہیں آ کر کہے اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ستارہ یاسین کے تمام سپورٹرز کا میں شکریہ دا کرتا ہوں وہ بہت زیادہ شکریہ دا کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جیسے کہ ہم تکلیف میں تھے ہمارے خاندان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا ہم لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا تو اسی طرح ستارہ یاسین کے سپورٹرز جو ستارہ کے حق کے لیے آواز اٹھا رہے تھے یا انسانیت کے لیے آواز اٹھا رہے تھے انہیں بھی بری طرح ٹرال کیا جا رہا تھا ان کی فیملی کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور ان کے بچوں کو بھی ایسے ہی اس ساری گندگی میں گھسیٹا جا رہا تھا جیسے کہ ستارہ یاسین کے بچوں کو گھسیٹا گیا اور ان کا کہنا مزید یہ بھی تھا کہ ابھی جو سیچویشن نئی سیچویشن سٹارٹ ہوئی ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہاں پر جہاں وہ گندگی کا چھوٹا سا کمبل ہے جس کو کبھی جو ہے وہ سعودیہ والی خالہ اپنے اوپر کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں اور اب جو ہے وہ نینو بھی اپنے اوپر اسی کمبل کو کھینچنے کی کوشش کر رہی ہیں ایک کہتی ہے یہ میں نے کیا ہے اور دوسری کہتی ہے یہ میں نے کیا ہے اور جبکہ پہلے جو ہے وہ انہی کا کہنا تھا کہ یہ ہم نے نہیں کیا یہ سب کچھ سچ ہے جبکہ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ میں نے کیا اور میں نے کیا خیر تو وہ جو نئی جو چیز ہو رہی ہے وائٹی کے پر اس سے ریلیٹڈ ان چاچو کا کہنا یہ تھا کہ یہ نئی سازش ہے اور یہ تقریباً ایک سال تک چلے گی کیونکہ ظاہر سی بات ہے انکل جو ہے وہ اسی فیملی سے ہے انہیں ہم سے زیادہ بہتر طور پیرڈیا ہوتا ہے کہ ان کی فیملی کی کانٹروورسیز مارکیٹ میں آتی ہیں لیکن ایک سال سے پہلے کہیں نہیں جاتی ہیں تو انکل کا کہنا یہی تھا کہ یہ اب جو نئی نیا پروپاگنڈا ہو رہا ہے جو نئی باتیں ہو رہی ہیں یہ ایک نئی سازش ہے اور وہیں ستارہ حسین کے سپورٹرز جو ہیں جو کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں کومنٹ سیکشن کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت بڑی سازش ہے جو نینو کا کنفیشن ہے کیونکہ یہ کنفیشن آدھا ہے ادھورا ہے یہ کنفیشن جو ہے وہ اس کی خالہ کے بغیر پورا نہیں ہے جب تک کہ وہ آ کر یہ نہیں کہتی کہ بھئی ہاں وہاں کئی ستارہ حسین جو ہے اس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ناسم جی میں کی بے وکوفی میں کی لیکن وہاں بہت سے لوگا یہ کہنا بھی ہے دوستو کہ یہ کنفیشن اگر نینو کی طرف سے آ رہا ہے اور اس کے بعد اگر اس کی خالہ کی طرف سے آپ بھی جاتا ہے تو اس کے باوجود ایک نیا سوال ہے ایک نئی سیچویشن کھڑی ہوگی اور وہ سیچویشن یہ ہے کہ ستارہ کے جو سپورٹرز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام چیز اس لئے کی جا رہی ہے کہ یہ سعودیہ والی خالہ جو ہے وہ پاکستان کا اپنا ٹور رہیس بار کا وہ پلان کر رہی ہے حاصل کرنے کیلئے بہن کی چینل کو یوز کرے گی یہ ستارہ سین کے سپورٹرز کا کہنا ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ پہلے راستے کو ہموار کیا جا رہا ہے اور اس کے لئے نینو نے جیسے کہ پہلے گندگی کی بنیاد رکھی تھی اور اب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نینو جہے وہ اس بار اس طرح کی کنفیشن کے ساتھ ایک نیا جہے وہ بلوک رکھنے والی ہے ان کی صلح کے اس کے پر کہ ہاں بھئی میری نانی بلکل ٹھیک تھی نانی سچی تھی نانی نے صحیح کہا تھا کہ اس تمام جہے وہ گھٹیا پن کی اس تمام بکواس کی اس تمام جو کچھ بھی چیز یہ ہو رہی ہے اس تمام کی برائی کی جڑ جہے وہ یہ نینو ہے اس چیز کو نینو نے آکے ایکسپٹ کیا ہے اچھا نینو کی آج کی ولوک سے لیٹل بھی تھوڑی بات کرتی ہوں اس نے تھمنل لگایا کہ آخری بات میں نے کہا کہ آپ کونسی بات رہ گی پھر میں نے کہا شاید وہ سہ نہیں پا رہی ہے مریم کی ریاکشنز کو حالانکہ مریم نے ایک ہی پہلے ویڈیو بنائی تھی اس کے بدلے میں انہوں نے دو تین بنا دیا اور پھر شاید مریم نے جوابی ایک بنائی ہے جو کہ میں ابھی تک نہیں دیکھی اس کے بعد والا ریاکشن میں نے مریم کا دیکھا لیکن اس سے پہلے والا نہیں دیکھا آج صبح کا تو ریاکشن میں نے مریم فہد کا دیکھا اچھا یہاں پر میں بات کری تھی کہ اس نے نینو نے تھمنل لگایا تھا کہ آخری بات تو میں نے کہا پتہ نہیں اب کیا کہنے آئی ہیں اچھا پہلے تو ان کا پھوہڑ پن دکھائی دیا گیا ان کی ویڈیو کے اندر کہ ایک تو انہوں نے جو وہ ریلنگ لگائی ہے پردوں کے لیے جو روڈز لگوائے ہیں وہ جو ہے وہ اتنا نیچے کر کے لگائے ہیں اتنے لمبے پردے اور ریلنگ اتنے نیچی تو آج کل فیشن میں ہے ہی نہیں لمبے پردے اچھے لگتے ہیں اچھا اس کے بعد وہ جو انہوں نے کر دیا اس کے بعد انہوں نے کہا کیا کہ ایسے بلکل پھوہڑ عورتوں کی طرح بدسلی کا عورتوں کی طرح پکڑ کے کینچی سے اس کو کٹ دیا اور پھر انہیں ویسے کا ویسہ لے جا کر ٹانگ دیا توبہ ہے حد ہے میں کہوں گی سستی کی اور پھوہڑ پن کی خیر تو کوئی بات نہیں ان کے پردے تھے ان کی مرضی وہ جیسے ٹانگی یہاں جو بات میں نے کرنی تھی پتہ نہیں میں نے کیا بات کر دی بات میں نے کرنی تھی کہ اینڈ میں جا کر پتہ چلا کہ نینو نے آخری بات تو کوئی نہیں بولا یہ بولا تھا کہ میں نے اپنا کل کا ویڈیو جو ہے وہ کیوں کپلیٹ نہیں کیا تھا یا شروع میں بولا یا اینڈ میں بولا کہ میں اپنا کل کا ویڈاگ جو ہے وہ کپلیٹ نہیں کر سکی وہ ایسے ہی سو گئی تھی اسی طرح میک اپ اتنا سارا انہوں نے کیا ہوا اور وہ سو گئی اور وہ کہتی ہیں کہ اصل میں میری طبعہ ٹھیک نہیں تھی میرا دماغ ٹھیک نہیں تھا اب ٹھیک ہے یعنی کہ نینو نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے کہ ان کو کوئی منٹل ایشیوز ہیں اور ان کا دماغ شاید تھوڑا سا خراب ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ویڈیو میں کہا کہ میرا دماغ ٹھیک نہیں تھا اب ٹھیک ہے یعنی ان کا دماغ خراب تھا اور بعد میں ٹھیک ہوا آگے یہ سین دکھاتی ہیں ہرا ان کے پاس پہنچ چکی ہیں ان کے سٹی کراچی اور یہ دکھاتی ہیں کہ ہرا اور اس کے بعد فریحہ ہیں اور یہ ہیں اور انہوں نے اپنے ہائٹ کے حساب سے انہوں نے ایک سیڑھی بنائی کہ سب سے لمبی ہرا ہے تو پھر فریحہ ہے اور سب سے بونی اور ٹھیکنی تھی نینو صاحبہ وہی نینو صاحبہ جب نے جوتے دکھا رہی تھی کہ میرے جوتے ہو گئے ہیں پرانے ان کے نگ گر گئے ہیں اور مجھے جوتے لینے ہیں تو نینو کا پیر جہاں وہ نظر آیا اور نینو یہ بہت غلط بات ہے آپ اپنے فیس پہ تو اتنا کچھ لگاتی ہیں اتنی پولیشز کرتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لگاتی ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ کی رنگ لائٹ کے اندر بڑی آپ کی سکن چمچماتی دیکھیں خوب سارا جو ہے فیلٹر خوب سارا میک اپ خوب ساری چیزیں مند مت کیجئے گا دیکھیں یہ چیزیں آپ یوز کرتی ہیں تو ان کے یہ کوئی گالی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہاں جب آپ یہ ساری چیزیں اپنے چہرے کا بھی آپ ماسک دکھاتی ہیں اپنے ہاتھوں کے لئے بھی چیزیں دکھاتی ہیں ریمیڈیز تو دکھاتی رہتی ہیں آپ اکثر اپنے چینل کے اوپر لیکن وہیں آپ اپنے پیروں کی کیر نہیں کرتی ہیں جب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے فیس اتنے چمک رہے ہوں تو لوگ آپ کے پیروں پر بھی انتحان دیتے ہیں اور آپ نے اپنے ویڈیو میں اپنے پیر دکھا دیئے جن کی کافی بری حالت ہو رہی تھی خاص طور پر آپ کے پیر کے جو نیلز ہیں آپ کے پیر کے اوٹھے کے نیلز جہاں انگلوں کے نیلز جہاں وہ بہت خراب ہوئے تھے اور آپ کیا پیر بھی ٹھیک نہیں تھے تو آپ اتنی لشیز اور سارے کچھ محنت کرنے کے وجہ آج ہے اچھا سچ ہے وہ پیڈی کے اور بھی کروالیں تو تھوڑا بہتر ہو جائے گا خیر دوستو یہاں ہم بات کر رہے تھے چاچو کی تو چاچو نے اپنے ویڈیو کے انڈ میں کہا کہ اب کچھ ٹائم کے لیے میں خاموش ہو رہا ہوں یعنی کہ وہ کوئی ریاکشن فیلحال نہیں دیں گے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھ پر بہت مشکل وقت ہے مجھے چپ کروایا جا رہا ہے اور میں چپ ہوں اور میں کچھ وقت کے لیے چپ رہوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیوں چپ تھا یقین ہے یقین ہے یہ جہاں ٹائم ان کو جہاں سعودیہ والے بھائی یعنی کہ جہاں وہ سعودیہ والی خالہ کے سسر انہوں نے وہاں سے پریشرائز کیا ہوگا کیونکہ وہ وہیں سے آرڈر دیتے ہیں ان کے بچے ان کو سمجھاتے ہیں ان کو آرڈر دیتے ہیں ان کو پریشرائز کرتے ہیں پھر وہ یہاں پاکستان میں ستارہ ستارہ کے کزنز مطلب بھانجے دلبر بابر اور سوالی دلبری بابر تو نہیں بناتے اس قسم کی ویڈیوز لیکن اس کے علاوے جو چاچو ہیں ان کو بھی وہیں سے پریشرائز کیا جاتا ہے انسٹرکشنز ملتی ہیں کہ آپ باب کو خاموش رہنا ہے انسٹرکشنز تو خیر یہ لوگ دیتے ہیں یہاں سے سعودیہ اور پھر سعودیہ سے ان کے لئے آرڈرز جاری ہوتے ہیں کیونکہ اب سننے میں آیا ہے شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ چاچو جو ہیں وہ شاید پاکستان آیا یہی ہم دے دیتے ہیں چاچو کو اور ستارہ کی امی کو مبارک بعد ان کے عمرہ کے لئے آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ دونوں نے عمرہ جو ہے وہ کر لیا دوستو جہاں نینو کا کنفیشن تھا وہیں لوگوں کے سوال اٹھے ہیں اسغر کی جو ویڈیو فسٹ ویڈیو جو آئی تھی اس کے اوپر کہ ہاں دیکھ لیں یہ سب کچھ پلانٹڈ تھا اور کافی ساری چیزیں ستارہ کے خلاف ہوئیں لیکن وہیں لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ اکیلے نینو نے نہیں کیا اس میں اگر ٹین پرسنٹ نینو تھی تو نائنٹی پرسنٹ اس میں سعودیہ والی مرغی والی خالہ بھی تھی کیونکہ مرغی والی خالہ جہاں انہوں نے باقی تمام چیزیں جہاں وہ تو نینو کے پریشر میں آ کر نہیں کی ہوں گی کیونکہ نینو کا کہنا تھا کہ میں نے پریشرائز کر کے میں نے فورس کر کے ویڈیو بنوائی تھی اور یہ گندی بات یہ گندی چیز میں نے پبلک کی خیر یہاں تو میں بات کرنی تھی سب سے اہم وہ تو میں بھول گئی جی دوستو نینو کا جو وائس ساری وائس نہیں نینو کی چیٹ جب کریتی شامل ہوئی تھی مطلب شامل تو نہیں ہوئی وہ سپورٹرز میں لیکن وہ ہیٹرز کا گروپ انہوں نے چھوڑا تھا تو وہیں جہاں کریتی نے کچھ عرصے بعد کچھ چیٹس کچھ وائسز لیگ کی تھی اس کے اندر ایک چیٹ تھی جو کہ ابھی بھی چینل پر پڑی ہوگی کس کے چینل پر پڑی ہوگی سیکرٹ ساشا کے چینل کے پر وہیں میں نے دیکھی تھی اور اس چیٹ میں جہاں انسٹا کشا دیا وائٹس ایپ کا گروپ تھا جس میں ان لوگ کا گروپ تھا تمام ہیٹرز کا ان کے اندر نینو بھی شامل تھی اور نینو نے اس چیٹ کے اندر اپنے مامو ساجد مامو کی کوئی جسمانی جو ہے وہ کوئی جسمانی عذر وہاں لکھا تھا میں وہ بات یہاں بولنا نہیں چاہتی پبلکر ہی لوگوں نے پڑھی جن جنو نے ویڈیوز دیکھی وہاں ان سب نے وہ سب کچھ دیکھا لکھا پڑھا اور سب نے اس بات کے پر بات بھی کی اور یہ بات بہت بری محسوس کی گئی وہاں انہوں نے اپنی ستارہ خالہ کو لوگوں کے میں کہوں گی کہ ان باکس میں جا کر اپنی خالہ کی عزت کی دھچیاں بکھیری اور وہاں جسمانی عذر لکھا ہے ساجد بھائی کا اور یہ لوگوں کو ثابت کرانے کی کوشش کی ہے کہ ستارہ واقعی بری ہے اللہ نہ کرے ستارہ بد چلن بد کردار ہے کیونکہ اس کے حزبنڈ میں یہ کمی ہے اس لئے ستارہ اس قسم کی حرکتیں باہر جا کر کرتی ہے اس کے علاوہ نینو نے بہت سے لوگوں کو اور بھی بہت سی سٹوریز سنائی ہیں اپنے خالہ سے ریلیٹڈ اپنے اس خالو سے ریلیٹڈ تو وقت آنے پر شاید وہ چیزیں بھی باہر آئیں لیکن نینو جو ہے وہ بڑی گندی پھنس گئی ہے اور بڑی میں تو یہی کہوں گی کہ اگر آپ سچ میں سیریسلی پرگنٹ ہیں تو آپ کو اس گندگی میں اس کانٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہیی تھا خیر سٹارٹ آپ نے کیا ہے بقول آپ کے تو شاید اس کا انڈ بھی آپ ہی کریں گی اللہ گرے کہ سب کچھ بہتر ہو سمجھ نہیں آرہی ہے تمام سیچویشن جو آپ نے سٹارٹ کی ہے اس کو اتنے آرام سے ستارہ کہ سپورٹرز ہم مانیں گے نہیں کیونکہ واقعی واقعی ان کی بہت تظلیلیں ہوئی ہیں اور آپ تماشا دیکھتی نہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے اپنے ولاغ میں اپنے ریاکشن میں دونوں ہزبن وائف نے کہا تھا کہ مریم کو جب وہاں سے نکالا گیا تو آپ کے ہزبن نے کہا وہ بہت خوش تھے بہت خوش تھے تو سب نے کہا کہ شیم آن یو کیونکہ وہ سب کچھ کروایا بھی آپ لوگوں نہیں تھا اگر سٹارٹ آپ نے لیا ہے اپنے خالہ کو آپ نے بہکایا ہے ابلیس کا کام کیا ہے لوگوں کے مطابق کہ ابلیس کا اگر کام کیا ہے آپ نے اپنے خالہ کو بہکایا ہے اور بہکاوے میں لے کر آئی ہیں تو اسی خالہ کے بہکاوے میں آ کر کچھ اور لوگوں نے مریم فہد وہاں کی ان کے ہزبن کی جوب خراب کروایا ہے یعنی کہ آپ کے بعد آپ کے خالہ نے بھی ابلیسیت کی اور اس ابلیسیت کی حد تمام کے جب مریم کا اتنا بڑا نقصان ہوا اس پر آپ دونوں میاں بیوی خوش ہو رہے تھے جبکہ آپ خود پبلک کے لیے آ کر بتاتی ہیں کہ آپ کا کب مسکریج ہوا آپ کی دکھ سے گزری آپ روتی آپ بھول گئیں کہ آپ کے ساتھ یہی ستارہ کے سپورٹرز روتے تھے اور آپ کے لیے آواز اٹھاتے تھے اگلوں کی دھچیاں بھی کھیرتے تھے کہ آپ لوگوں نے نینو کو کیوں رول آیا اور یہی نینو بیٹھ کر کہتی ہیں کہ وہ ستارہ کے کسی سپورٹر کی بربادی کو انجوائے کر رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی اب آگے دیکھیں اللہ نہ کرے قسمت میں آپ کی کوئی نقصان ہوگا تو یقین ہے یقین ہے یہاں بھی لوگ اس کو انجوائے کریں گے آپ لوگوں کے دل خود پتھر رہی ہیں خود پتھر کر رہی ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں اپنے لیے نفرت پیدا کر رہی ہیں خیر دوستو لائک کیجئے کہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے کہ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ باٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان صرف مردوں اور دوسرے رکھے ہمیں ہمارے چینل ہمارے پینل ہماری فیملی ہماری کنچے کو محفوظ آمین ثومت میں اپنا بہت سار خیال رکھیں گے مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ